ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں اور شہروں کے درمیان سترہ نومبر سے پروازیں شروع ہو رہی ہیں ائرلائن کی پروازیں روزانہ صبح گیارہ بجے امریت سر کے سری گرو رامداز جی بین الاخوامی ہوای ایڈے سے اڑان بھریں گی تین گھنٹے کے بعد یہ پرواز دو پہر دو بجے ہیدر آباد میں اترے گی اسی طرح یہ پرواز ہیدر آباد سے روزانہ صبح ساڑھ ساتھ بجے ٹیک آف کرے گی اور دو گھنٹے پیتالیس منٹ کے بعد صبح دس بچ کر پندرہ منٹ پر امریت سر ائرپورٹ پر اترے گی ائرلائنز کی جانب سے اس پرواز کی ابتدائی خیمت چھ ہزار روپے رکھی گئی ہے راہل گاندی کا پی ام موڈی کیسی آر اور آوے سی پر حملہ تلنگانہ اسیم ایلیکشن دوہزار تئیس کے پیش نظر کانگریس کی ریالیاں جاری ہیں اسی سلسلے میں راہل گاندی کی دو ریالیاں ہوئیں بھوپال پلی میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے راہل نے پی ام موڈی کیسی آر اور آوے سی پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے وزیراعلا کیسی آر ایلیکشن ہارنے والے ہیں یہاں لڑائی راجہ اور پرجا کے درمیان ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں عوامی حکمرانی چاہتے تھے لیکن یہاں صرف ایک خاندان کا راج ہے بھوپال پلی میں ریالی سے خطاب کرتے ہوئے راہل نے کہا کہ تلنگانہ میں ملک میں سب سے زیادہ بدونوانی ہے انہوں نے کہا کہ بھارتے جندہ پارٹی بی آر ایس اور اے آئی ام آئی ایم کی ایک دوسرے کے ساتھ ملی بھگت ہے تلنگانہ کے وزیراعلا کو نشانہ بناتے ہوئے راہل نے کہا کہ سی بی آئی یا ای ڈی ان کے پیچھے کیوں نہیں ہے ان دنوں ای ڈی کو لے کر سیاست کافی گرم ہوتی جا رہی ہے کانگرس سمیت اپوزیشن پارٹیوں کا کہنا ہے کہ انفوسمنٹ ڈیروکٹرٹ جان بوچ کر اپوزیشن لیڈروں کو نشانہ بنا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں تلنگانہ میں 30 دومبر کو اسمیل ایلیکشن کے لئے ووٹنگ ہونی ہے تلنگانہ امن کا گہوارہ ہیدرباد کرفیو سے پاک میری زندگی تک ریاست سیکولر رہے گی چیف نسر کیسیار گنیچ جلوس کے موقع پر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ملتوی کرنے پر مسلمانوں کو سلوٹ کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا اس کو ہندو مسلم اتحاد کی زندہ مثال خرار دیتے ہوئے کہا کہ ہیدرباد کے مسلمانوں نے ملک کو امن کا پیغام دیا ہے وہ جب تک زندہ ہے تلنگانہ ریاست سیکولر ریاست رہے گی جس کا وہ بادہ کرتے ہیں اسمبلی حلقجہ جڑ چلنا اور میڈ چل میں بیاریس کے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کسی نے بھی مفتد تشکیل نہیں دیا ہے اس کے لئے کئی افراد اور طلبانے خربانیاں دی ہیں کئی لوگ مشکلات کا شکار ہوئے یہاں تک کہ خود انہوں نے بھی غیر مہینہ مدد کی بھوکر دال کی اہلا حیدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد دریائی کرشنہ سے پانی کی تقسیب کا تنزیہ کیا گیا کانگریس کے ارکان اسمبلی نے غلامی کی حد کر دی جوارلہ سے پانی نہیں ملا ایسی کانگریس پارٹی دوبارہ موقع دینے کا عوام سے مطالبہ کر رہی ہے اگر غلطی سے بھی کانگریس پر بھروسہ کیا گیا تو تلنگانہ دوبارہ پچاس سال پیچھے ہو جائے گا برخی گل ہو جائے گی فلاہی اس کی مات برخواست کر دی جائیں گی رہی تو بندھو اس کی منصوب کر دی جائے گی انیس سو چھپن میں تلنگانہ کو بدخص پتی سے آندھر پردیش میں زم کیا گیا جس کے بعد سے ساٹھ سال تک ہر شعبے میں تلنگانہ سے نائنصافی کی گئی متحدہ آندھر پردیش کے آخرے چیف منصر این کرن کمار رگڈی نے تلنگانہ کی ترقیق کیلئے ایک روپیہ بھی نہ دینے کا اعلان کیا مگر کانگریس قائدین خاموش رہے اہلا حیدہ ریاست کی کامیاب تحریک کے بعد تلنگانہ ریاست کو مختصر عرصے میں سارے ملک میں سر رفیرست کر دیا گیا تلنگانہ میں دس سال سے امن و امان سے ہیدرباد میں کوئی فساد نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی کرفیو نافذ کرنے کی نوبت آئی اگر کانگریس حکومت تشکیل پائی تو ہر سال ایک چیف منصر تبدیل ہوگا کرفیو جیسی صورتحال پیدا ہوگی ریاست کا امن خطر میں پڑ جائے گا بد انوانیوں سے ریاست کی مالی حالات بہران کا شکار ہو جائے گی ترقیق کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے رائیدو بندھو دلید بندھو اسکیب کو ختم کر دیا جائے گا کانگریس سے ہوشیار اور چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے پروپرٹی ریجسٹیشن میں تیس فیصد اضافہ حیدرباد کی رہائشی مارگٹ بشمول چار ازلا حیدرباد مرچل ملکاتگری اور سنگا رنڈی میں سپٹمبر کے مہینے میں رہائشی پروپرٹیز کے ریجسٹیشن میں سالانہ کی بنیاد پر تیس فیصد اضافہ ریکارڈ کے آ گیا ہے جن کی تعداد 6185 بتائی گئی ہے نائٹ فرینک کی ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا کیسی آر کے خلاف ایک بھی کیس درج نہیں یہی بی آر ایس اور بی جے پی کی ملی بھگت کا ثبوت ہے راہل گاندی نے کہا کانگرس کے قائد راہل گاندی نے بی آر ایس اور بی جے پی پر جمکر تفخت کی بولگوں میں جلسیام سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ بی آر ایس چلگانے کے الیکشن میں کامیابی حاصل کرے انہوں نے الزام آیت کیا کہ بی جے پی اور بی آر ایس مل کر کام کر رہے ہیں کانگرس قائد نے کہا کہ بی آر ایس نے پارلیمنٹ میں بی جے پی کی طرف سے پیش کے گئے تمام بلز کی حمایت کی بی آر ایس اور بی جے پی نے کانگرس کو شکست دینے کے لیے آپس میں اتحاد کیا کیس آر کے خلاف سی بی آئی ای ڈی آئی ٹی کیسس نہیں ہیں یہ بی آر ایس اور بی جے پی کی ملی بھگت کا ثبوت ہے راہل نے کہا کہ مجھے مرکزی حکومت نے کئی طرح سے ہرازہ کیا ہے لیکن کیس آر کے خلاف ایک بھی مقدمہ درجہ نہیں ہے راہل گاندی نے کہا کہ اگر آپ بی آر ایس کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ بی جے پی کو ووٹ دینے کے برابر ہوگا ہیدر آباد کے پندرہ اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ کے لائف ویب کاسٹنگ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ہیدر آباد زیلے کے تین ہزار نو سو چیلزی پولنگ اسٹیشنوں میں آزاد آنا اور منصفانہ رائی دہی یقینی بنانے کے لیے لائف ویب کاسٹنگ سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ تیس نومبر کو صبح سات بجے سے رائی دہی کے اختتام تک پولنگ اسٹیشنوں پر نظر رکھی جا سکے ہیدر آباد زیلے کے پندرہ اسمبلی حلقہ جات میں لائف ویب کاسٹنگ کی سہولت فرہام کی جا رہی ہے جس کا مقصد حساس اور امکانی گربڑ والے پولنگ اسٹیشنوں پر نظر رکھنا ہے کمیشن کے عہدداروں نے بتا کے پولنگ اسٹیشن اور اطراف کے علاقوں میں رائی دہی ہندوں کے لیے محفوظ ماحول فرہام کرنے کے مقصد سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے چیف الیکٹرول آفیسر اور ڈسٹرک الیکشن آفیسر کے اشتراک سے موبصرین کا انتخاب کیا جو رائی دہی کی مکمل طور پر ڈائریکٹ نگرانی کریں گے جن اسمبلی حلقہ جات میں ویب کاسٹنگ کے لیے پولنگ اسٹیشنوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ان میں ملک پیٹ 300، امبر پیٹ 236، خیطبہ 245، جبلیہ 339، سنت نگر 229، نامپلی 377، کارون 311، گوشہ محل 234، چارمینار 189، چندران گھٹا 305، یا خود پرات 332، بہاتر پرات 263، سکندر آباد 220 اور کنٹینٹمنٹ 232 شامل ہیں اہدتاروں کا کہنا ہے کہ ویب کاسٹنگ کے نتیجے میں پولنگ اسٹیشنوں کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے گی انٹرنیٹ سے مربوط ویب کاسٹنگ کے ذریعے کسی بھی ناخشگوار واقعی کی صورت میں فوری کاروائی کی گنجائش رہے گی انٹرمیڈیٹ کے پرائیویٹ کانڈینٹس کو اٹنٹنٹس سے چھوٹ، فیز کے اتخال کی تاریخ 18 نومبر تلنگانہ سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوگیشن کی جانب سے پرائیویٹ امیدواروں کو جو کالج میں حاضری کے بغیر انٹرمیڈیٹ کورٹس میں پڑھ رہے ہیں انہیں حاضری سے استثناء کے لیے اور طلبہ کو گروپ میں تبدیلی کے لیے آخری تاریخ 18 نومبر مخرر کی گئی ہے دو سو روپے جربان کے ساتھ آخری تاریخ 30 نومبر مخرر ہے حاضری سے استثناء کے لیے امیدواروں کو پانسو روپے ادا کرنا ہوگا ایسے امیدوار جنہیں حاضری سے استثناء دیا گیا ہے انہیں انٹرنل اسسمنٹ ٹیسٹ اور فائنل اسسمنٹ ٹیسٹ کے لیے شیڈل کے مطابق حاضر ہونا ہوگا امیدوار حاضری سے استثناء کی فیس آن لائن بوٹ کی ویب سائٹ tsbie.cgg.gov.in پر ڈائریکٹ آن لائن جمع کر سکتے ہیں انہیں سیٹیفیکٹ کی کوپیاں بھی اپلوڈ کرنی ہوں گی کانگریس اور بی آر ایس نے ووٹرز کو راغب کرنے کے لیے وادوں کی بارش کر دی الیکشن میں کسی بھی طرح اختدار حاصل کرنے کے لیے حکمران بی آر ایس اور اپوزشن کانگریس پارٹی عوام سے وادے کرنے کے معاملے میں ایک دوسرے سے مسابقت کر رہے ہیں ان وادوں پر عمل آوری کے لیے ریاست کی مالی صورتحال حقیقی آمدانی اور آمدانی میں اضافہ کرنے کی راہیں کیا ہو سکتی ہے اس کا جائزہ لیے بغیر دونوں ہی جماعتیں ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے وادوں کی بوچھار کر رہے ہیں اختدار حاصل ہونے پر کیا ان وادوں پر عمل آوری ممکن ہوگی اس کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے بی آر ایس اس وقت اختدار میں ہیں ماضی میں کیے گئے وادوں پر مکمل عمل نہ کرنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے حکومت کی آمدانی توقع کے مطابق نہیں ہے فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کے لیے خرص حاصل کرنا پڑ رہا ہے خمدی سرکاری زمینوں کو فروقت کیا جا رہا ہے ریاست کی مالی حالت مستقم نہ ہونے کے باوجود بی آر ایس اور کانگرس عوام کے سامنے بڑے بڑے وادے کر رہے ہیں بی آر ایس نے حالی میں اپنا انتخابی منشور جاری کیا ہے ووٹرز کو راگب کرنے کے لیے غریب عوام کو پانچ لاک روپے کا انچورنس آسرہ پنشن پانچ ہزار سولہ روپے گیس سیلنڈر چاٹھ سو روپے ریتو بنتو اسکیم کے آمدانی سولہ ہزار روپے اور اہل اور مستقق قواتین کو تین ہزار روپے پنشن کے علاوہ دوسرے وعدے بھی کیے گئے ان میں پانچ لاک روپے کا انچورنس چاٹھ سو روپے گیس سیلنڈر اور قواتین کو تین ہزار روپے کا وظیفہ جیسی اسکیمات نہیں ہیں ماں باقی دیگر اسکیمات پرانی ہیں اگر بی آر ایس ریاست میں مسلسل تیسری مرتبہ اختیار میں آتی ہے تو ان تمام اسکیمات پر عمل کرنے کے لئے سرکاری خزانے پر باون ہزار چار سو اکسٹھ کروڑ روپے کا اضافی بوجھ آئد ہوگا دوسری جانب کانگریس نے بھی بی آر ایس کو ٹکر دینے والے وعدے عوام سے کیے ہیں دو لاک روپے تک ذرائی قرضوں کی معافی گروہ جوتی اسکیم کے تحت دو سو یونٹس تک مفت برقی پانچ سو روپے گیس سیلنڈر چار ہزار روپے بیروزگاری بھتتا ریدو بھروسہ اسکیم کے تحت ایک اکڑھ آرازی کو پندرہ ہزار روپے کی امداد کسان مزدوروں کو بارہ ہزار روپے تک مال امداد ذاتی آرازی رکھنے والے غریب عوام کو مکان کی تعمیر کے لئے پانچ لاک روپے محافظے کیا دائے گی اس کے علاوہ پنشن میں اضافہ جیسے وعدے شامل ہیں اگر کانگرس پارٹی حکومت تشکیل دیتی ہے تو ان وعدوں پر عمل آوری کے لئے 68,652 کروڑ روپے کا اضافی مالی بوچ برداشت کرنا پڑے گا یہی نہیں پرانے اسکیمات ملازمین کی تنخواہیں ریٹائر ملازمین کا پنشن سبسیڈی اور قرضوں پر سود وغیرہ پر بھی عمل کرنا لازمی ہے تلہنگانہ میں 22 اکٹوبر سے بوسم سرد ہوگا تلہنگانہ میں 22 اکٹوبر سے سرد موسم کا آغاز ہو جائے گا اور شام سے ہی درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے 22 اکٹوبر سے دونوں شہروں ہندر آباد اور سکندر آباد بالخصوص نواحی علاقوں میں درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی وہاں کے موسمیات کے مطابق اکٹوبر کے آخری ہفتے سے شروع ہونے والی سردی کی لہر کا سلسلہ آئندہ مہنے بلکہ ختمہ سال تک جاری رہے گا لیکن آئندہ مہنے کے وسط میں درجہ حرارت میں کسی خطر اضافے کا بھی امکان ہے پرائیوٹ ماہرین موسمیات کے مطابق ریاست تلنگانہ میں موسم سرما کے آغاز کے سلسلے میں ہونے والی تاخر کی بنیاد پر یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ موسم گرمہ کی آمد میں تاخر ہوگی کیونکہ اب تک کی موسمی صورتحال کے مطابق موسم گرمہ کا آغاز معینہ وقت پر ہونے کا امکان ہے لیکن موسم سرما کے دوران درجہ حرارت میں بددریج گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی بتا جاتا ہے کہ 22 اکٹوبر کی شام سے سرد ہواوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور دن میں موسم معمول کے مطابق رہے گا تلنگانہ میں الیکشن سے پہلے ایک ٹرک میں ساڑھے ساس سو کروڑوں پر برامت پولیس بھی حیران پھر سامنے آئی اصل کہانی تلنگانہ میں اسمبلی الیکشن کی تاریخ تیہ ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے ساتھ ریاستی پولیس نے بھی چوکسی بڑھا دی ہے تاکہ کوئی غیر خانونی کام نہ ہو ساڑھے ساس سو کروڑوں پر نخد ملے تھے گدوال سے گزرنے والی شہرہ کو عام طور پر اسمگلاروں کے لئے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے تاہم چند گھنٹوں کے سسپنس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ کیش یونین بینک آف انڈیا کا تھا اور اسے کریلا سے ہیدرباد منتخل کیا جا رہا تھا چاہر شم پہ گیروز تلنگانہ کے چیف الیکٹرول آفیسر وکاس راج نے تمام قیاس آرائیوں کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ ٹرک کو بینک حکام کی تزدق کے بعد آگے کے سفر کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا وکاس راج نے کہا کہ ساڑھے ساس سو کروڑوں پر نخد لے کر جانے والا ٹرک کچھ گھنٹوں تک سرخیوں میں رہا لیکن آخر کار ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پیسے کی منتخلی تھی تزدق ہونے کے بعد پولیس نے ٹرک کو اپنا سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی سی ای او نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کڑی نگرانی کی وجہ سے ریاست میں داخل ہونے والی ہر گاڑی کا بغور معاینہ کیا جا رہا ہے انتخابی اہدداروں کی نگرانی میں ویڈیو گرافی کے ساتھ پولیس کی تلاشی مہم حیدرباد اور سکندرباد میں مختلف مخامات پر انتخابی اہدداروں کی نگرانی میں پولیس کے ساتھ جاری تلاشی مہم کے دوران ویڈیو گرافی بھی کی جانے لگی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی اشیاء ضبط ہونے پر کاروائی کے لئے ثبوت رہے ریاست میں الیکشن کے شیڈول کے ساتھ ہی انتخابی ذابط اخلاق کے بہستر نفاظ کے لئے ریاست انتخابی اہدداروں اور عملے کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں کے دوران مشکلات سے متعلق تاجرین کا کہنا ہے کہ ریاست تلانگانہ میں شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لئے کی جانے والی کاروائیوں کے نام پر تاجرین جو اپنے کاروبار کے بعد رخم گھر لے جا رہے ہیں انہیں ہراستانی کا سامنا ہے ریال اسٹیٹ تاجرین جو بھاری رخمات اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ بھی جگہ جگہ چیک پوسٹ اور تلاشی کے نتیجے میں مشکل صورتحال اور ہراستانی کی شکایت کر رہے ہیں ریال اسٹیٹ شراب کے تاجرین کے علاوہ سونے چاندی کے تاجرین کی جانب سے بھی اس بات کی شکایت کی جا رہی ہے کہ پولیس کی ہراستانی اور جگہ جگہ تلاشی کے سبب ان کے کاروبار متاثر ہونے لگے ہیں اور شادی بیہا کی تخارب کے لئے سونے کی خریداری کے لئے پہنچنے والے گاہک بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں بلخصوص دونوں شہروں ہندرباد اور سکندرباد کے علاوہ اسلام جاری تلاشی مہم کے دوران کروڑا روپیہ زبط کیے جا رہے ہیں اور محق میں پولیس کے علاوہ ادخابی اہدداروں کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے کسی بھی طرح کی ریایت نہیں دی جا رہی ہے اور جو غیر محصوب رقومات زبط کیے جا رہے ہیں انہیں محق میں انکم ڈاکس کے اہدداروں کے حوالے کرنے کے اقدامات اندرون 24 گھنٹے کیے جانے لگے ہیں اور اس کی مکمل تفصیلات الیکشن کمیشن آف انڈیا کو روانہ کی جا رہی ہے تاکہ ریاستی اہدداروں کو کسی بھی طرح کی الزامات کا سامنا نہ کرنا پڑے اہدداروں کے مطابق اب تک کی گئی زبطی میں کسی بھی تاجر نے ان سے اس بات کی شکایت نہیں کی اور نہ ہی عام شہریوں کو الیکشن کمیشن کی ان کاروائیوں سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے چندر بابو نیڈو کی عدالتی حراست میں فسٹ نومبر تک توسی وجہ والا ای سی بی کورٹ نے جمعیرات کو سابقہ وزرعالہ انچندر بابو نیڈو کی عدالتی حراست میں فسٹ نومبر تک توسی کر دی ہے نیڈو کو عملی طور پر راج مندری سنٹل جل سے عدالت میں پیش کیا گیا جج نے ریمانڈ میں دو ہفتے کی توسی کر دی ہے نیڈو نے جج سے کہا کہ انہیں جیل میں خطرہ ہے جج نے ان سے اس بات کو تحریری طور پر دینے کو کہا جج نے جیل حکام کو ہدایت دی کہ وہ نیڈو کی طرف سے لکھے گئے خط کو عدالت کے سامنے رکھیں تلگو دیشن پارٹی یعنی ٹی ڈی پی کے صدر نے جج کو سہت کے مسائل سے بھی آگاہ کیا جج نے جیل حکام کو چندر بابو نیڈو کی میڈیکل ریپورٹ بھی پیش کرنے کی حدایت کی عدالت نے جیل حکام سے ان کی سہت اور علاج کے لیے کیے جانے والے اخدامات کے بارے میں معلومات لی سی ایڈو نے نیڈو کو نو سپٹمبر کو ایک موپیینہ گھوٹالے میں گرفتار کیا تھا جو اس وقت ہوا تھا جب وہ وزیرالہ تھے اگلے دن ویجیوالا ای سی بی کورٹ نے انہیں 22 سپٹمبر تک عدالتی حراست میں بھیجا بعد ازائی نے جیل بھیجا گیا ٹیلیکوم کمپنی نوکیا اپنے چودہ ہزار ملازمین کو نوکری سے کرے گی برخواست فلینڈ کی ٹیلیکوم کمپنی نوکیا اخراجات کو کم کرنے کے لیے سال دوہزار چھبیس کے آخر تک نوہزار سے چودہ ہزار کے درمیان ملازمتیں ختم کرنے والی ہے یہ اعلان اس وقت کے آگیا جب کمپنی نے جولائی اور سپٹمبر کے درمیان فاروقت میں بیس فیصد کمی کی اطلاع دی ہے کمپنی نے شمالی امریکہ جیسے بازاروں میں فائف جی آلات کی مانگ میں کمی کا الزام لگایا ہے اس کے فیلحال دنیا بھر میں چھاسی ہزار ملازمین ہیں اور دوہزار پندرہ سے اب تک ہزاروں ملازمتیں ختم کر چکی ہے نوکیا نے اپنے بیان میں کہا کہ سال دوہزار چھبیس تک کمپنی اپنی لاغت کو آٹھ سو ملین یورو سے ایک اشارہ دو بلین یورو تک کم کرنے کا منصوبہ ہے اسرائیل ہماز دنگ کے درمیان وزیراعظم موڈی کی فلسطینی صدر سے گفتگو کہا تانازے پر ہندوستان کا موقف برخرار وزیراعظم نرندر موڈی نے جمعیرات کو فلسطینی صدر محمود عباس سے بات چت کی اور غزہ کے الاحلی ہسپتال میں شہریوں کی موت پر تازیت کا ظاہر کیا اسرائیل اور ہماز کا درمیان جاری لڑائی کے درمیان وزیراعظم موڈی نے یقین دلایا کہ ہندوستان فلسطین کے لوگوں کو انسانی امداد بھیجے گا اس کے سلسلے میں وزیراعظم موڈی نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل فلسطین مسئلے پر ہندوستان کی دیرینہ اوصلوں کے دوہر آیا وزیراعظم موڈی نے ٹوٹ کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہوئی ہے انہوں نے لکھا کہ فلسطینی صدر محمود عباس سے بات کی غزہ کے الاحلی اسپتال میں شہریوں کی جانوں کی زیادہ پر تازیت کا اثار کیا غزہ پر اسرائیلی بمباری گھروں پر حملے جاری اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی دوسرے ہفتے میں جاری ہے غزہ پر مسلسل اسرائیلی بمباری اور گھروں اور رہائشی امارتوں کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں مزید فلسطینیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ جمعرات کو غزہ کے جنوب میں وستاخان یونوس میں ایک مکان پر بمباری کے نتیجے میں آٹھ افراد جان سے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ یہ گھر ایک بنجان آباد محلے میں واقع ہے اس سے پہلے فلسطینی ٹیلی ویژن نے کہا تھا کہ شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیا کیم میں ایک مکان پر اسرائیلی بمباری میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں ٹیلی ویژن نے منے اور زخمی ہونے والوں کی دیدات نہیں بتائی ویڈیو کو لیک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے